السلام علیکم ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت کھریت سے ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے الحمدللہ میں اور میری فیملی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ کے ساتھ ہماری ٹرابلنگ کا ڈے نمبر فائیو شیئر کرنے جا رہے ہوں یہ ڈے جو ہے اس کی خاص بات تھی کہ اس روز ہم نے عمرہ ادا کیا اور بسکلی ہم لوگ بہت زیادہ نروز بھی تھے کہ سارے کام جو ہیں وہ ٹائم سے ہو جائیں جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمیں یہاں پر سلوٹس الالوٹڈ تھے اور اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر ہم نے عمرہ جو ہے وہ ادا کرنا تھا اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ قویریز کیے کہ کیا بچے الالاؤٹ تھے حرم میں یا نہیں تو میں آپ سے ایک دفعہ اور کلیریفائی کر دیتی ہوں کہ جی بچے جو ہیں انہیں کووٹ کی وجہ سے اجازت نہیں کہ وہ حرم میں انٹر ہو پہا ہے تو نہ مدینہ شریف میں بچے الالاؤت تھے اور نہ ہی مکہ میں بچوں کو حرم کے اندر انٹری الالاؤت ہوں گی اسی لئے ہم نے سلیک کیا تھا ایسا ہوتیل جو حرم کے بلکل ساتھ ہے did you see these flash how beautiful ہی جو چکا پا کافی کریم ہے یہ دن کے تو یہاں پر جو ہے سٹے کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ حرم کی باؤنڈری کے اندر ہی آ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں سے حرم جانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور ہم میں سے ایک جو ہے بچے کے ساتھ ہمارا چھوٹو کے ساتھ رکے گا اور دوسرا جو ہے وہ اپنے فرائز ادا کرے گا یہ ابھی لائم آ رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت سے مواقع دیے عمرہ کرنے کے تواف کرنے کے لیکن شاید یہ پہلی بار ہے کہ میں ان کے بغیر تواف کروں گی یا پھر عمرہ کروں گی لیکن اللہ تعالی قبول میرے بھی یہ ایک مشکل فیصلہ ہے میرے لیے بھی کیونکہ منہ کی بغیر عادت نہیں ہے اس طرح سے بہت سے بہت بھی کہ میں بہت بہت میں verdadeری بھی مجھے بیلکل بھی سمجھ نہیں آتے ہیں میرے بھی بتاتے ہیں لگے بہت سے بہت اور اس بات کا بہت اچھا سے اندازہ ہے کہ میرے لیے یہ چیز کتنی کومپیکیٹن ہونگی لیکن شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت حرم کے اتنے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بکشی ہے کہ ہم اس وقت عمرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ میرے حزبن کو بھی اس چیز کا عجر دے ان کا عمرہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرا عمرہ بھی قبول فرمائے اور تمام والد ہیں جو ہماری طرح اس وقت اپنے بچوں کو لے کر اس طرح کی کشمہ کشمہ ہیں کہ کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے ہم سب کے بچوں کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی صحت اور ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا عمر بھر ہم ساتھ نبھائیں اور نہ صرف یہ کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنے رہیں بلکہ ہم جنت کا سفر بھی اکٹھے ہی کریں دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں تو اسی دعا کے ساتھ جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپنے لئے کافی کیونکہ آج کا دل بہت زیادہ ہیکٹک رہا ہے and I am very tired چھوٹوں تو یہاں پر آرام سے easy ہو کر بیٹ پر بیٹھے ہیں اور وہیں یہاں پر میری کارٹن چینل لگا دیا ہے بس ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جو جو بھی ہوتیلز ہیں like move and pick میں ہم اس وقت stay کر رہے ہیں اور this is not the first time الحمدللہ یہاں ہم پہلے بھی stay کر چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے tv channels سارے بچوں کے بھی Arabic میں ہی ہوتے ہیں اب مجھے یہ نہیں بتا اس سے کتنی سمجھ آرہی ہے لیکن بچارہ اس وقت ڈیٹھا ہے اور یہ بلکے آگیا میرے پاس I don't like that I don't like it I don't like that کیا I don't like that you don't like the tv channel oh no oh no I don't like it it's coming from that speaker there's a speaker here yeah daddy find you yeah yeah hotel room میں ہی نماز عطا کی اور کچھ دیر عبادت کی اس اتنی دیر میں میرے ہزبن کا عمرہ مکمل ہو گیا اور یہاں ہم جو food court ہے وہاں پر آئے ہیں اور food court میں آج کل آپ کو کافی سارے options مل جاتے ہیں KFC بھی ہے Texas بھی ہے یعنی یہ fast food joints کافی سارے ہیں Arabic food بھی مل جائے گا Indonesian food ہے اور بھی بہت سارے variety ہے یعنی کہ تمام دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے من ہی جاتا ہے تو اب یہ تو وقت نہیں تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے کیونکہ میرا عمرہ کے ٹائمنگ سٹارٹ ہو گئے ہوئے تھے تو بس میں نے یہاں سے ہم نے کھانا لیا اور ہم واپس ہوتیل روم میں گئے وہاں جا کر جلدی سے کھانا کھایا اور اب باری تھی میرے ہزبن کی چھوٹو کو سمحانے کی اور میرے عمرے کے فرائز ادا کرنے کی حرم میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تو میں نے جی بھر کے خانہ کعبہ کا دیدار کیا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ اللہ نے مجھے پھر وہ موقع دیا ہے کہ میں کعبہ کا تواف کروں اور الحمدللہ تواف بہت آسانی سے ہو گیا میرا اور تھوڑے سے چینجز کیے ہیں انہوں نے پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ بلکل خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ تواف کر سکتے تھے اگر رش نہ ہوتا تو اور جس ٹائم پر میں ادا کری تھے یوزولی یہی ہوا کرتا تھا کہ اس ٹائم پر رش عمومن کم ہی ہوتا تھا اور بہ آسانی آپ کو موقع مل جاتا تھا خانہ کعبہ کے غلاف تک پہنچنے کا اور آپ خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے لیکن یہاں تھوڑا سا دفرنٹ تھا کیونکہ خانہ کعبہ کے قریب کی جو جگہ تھی اسے تواف کے لئے بند کیا ہوا تھا وہاں پر صرف ایسے لوگ تواف ادا کر رہے تھے جو ویل ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر باری تھی میری صحیح کی اور صحیح کے لئے میں جو ہے ٹاپ فلور پر آ گئی تھی ٹاپ فلور پر ایسے لوگ صحیح کے لئے آتے ہیں جن کے پاس جو ویل چیئر پر ہوں یا پھر جو یہاں پر الیکٹرک چیئر ملتی ہیں ان پر ہوں مگر یہ تھوڑا سا لمبا رہتا ہے نیچے کی نزبت لیکن مجھے ہمیشہ یہاں صحیح کرنا زیادہ آسان لگتا ہے کیونکہ یوشلی یہاں پر رش کام ہوتا ہے اور اس وقت تو جیسے کہ کوویٹ کی رسٹرکشن کی وجہ سے اور ویسے بھی یہاں میری جی صحیح سٹارٹ ہو گئی ہے اور صحیح کرتے ہوئے ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت حاجرہ بینگا مادر کس طرح ترپتی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا کتنی زیادہ پسند آئی ہوگی اپنی اولاد کے لئے انہوں نے اتنی کوشش کی اتنی وہ کشمہ تھی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ایکٹ اتنا زیادہ خوبصورت لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمرے کا حصہ ہی بنا دیا تو ہمیشہ یہ بات مجھے یاد آتی ہے اور صحیح یہاں میں کر رہے ہوں اور اچھا یہاں پر جگہ جگہ پر آب زمزم بھی آویلی ہوتا ہے اور ان فیکٹ یہ ایک بہت اچھا وقت ہوتا ہے جب آپ آب زمزم پی کر اپنے آپ کو ریفریش کرنے تاکہ بہ آسانی جو آپ کے صحیح کے چکر ہیں وہ آپ کمپلیٹ کر لیں تو اتنے سارے سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے عمرہ ادا کیا بلکل اکیلے میرے گھر میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا اور ہمیشہ ہر عمرے میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے اگلے بار جو ہے میرے ہمسفر ان کے ساتھ مجھے دوبارہ موقع ادا فرمائے عمرہ ادا کرنے کا اور اس وقت بھی میں نے اللہ سے ان کے لیے اور باقی سب پیاروں کے لیے اپنوں کے لیے دعائیں کی اور تمام افراد کے لیے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کو میں دعاؤں میں یاد رکھوں تو آپ سب کے لیے میں نے بہت دھیر ساری دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ پھر مواقع دے حرم میں حاضری دینے کے اور اللہ تعالیٰ سے میں نے خاص طور پر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب اس دنیا کو اس کوویڈ سے نجال دلائے تاکہ ہم پہلے کی طرح آسانی سے اپنے بچوں کے ساتھ حرم آئیں اور تاکہ ہمارے بچوں کو بھی دینی آرکان کا پتہ چلے اور وہ بھی ان میں پرجوش ہو کر حصہ لیں تو یہ سفہ اور مروہ کی پہاڑیاں اور یہاں جی میری سعی بھی مکمل ہو گئی اور میں خانہ کعبہ کی طرف جو حصہ ہے وہاں پر جا رہی ہوں یہ ٹاپ فلور ہے اور پہلے یہاں پر یہ باؤنٹری نہیں ہوتی تھی تو بلکل بہت قریب سے آپ ایک طرح سے خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے تھے یہاں بلکل آپ ایج تک جا کے یہاں سے آپ نیچے تواف ہوتا دیکھ سکتے تھے لیکن ابھی فی الحال انہوں نے وہاں پر باؤنڈری رکھی ہوئی ہے اور راستے کو بلکل بند کیا ہوا ہے تو یہاں پر کچھ دیر کھڑے ہو کر میں پھر کچھ دعائیں کی کیونکہ عمرہ تو مکمل ہو گیا تھا لیکن ابھی دل نہیں بھرا تھا اور اس بات کا بھی احساس تھا کہ بس آج ہی کا دن ہے میرے پاس اور کل شاید کچھ دیر میں یہاں پر گزار وں اور پھر اس کے بعد ہم نے کرنی ہے واپسی تو اس لئے جتنی زیادہ دعائیں ممکن تھیں اور جتنا وقت یہاں گزارا جا سکتا تھا وہ میں نے گزارا اور اس کے بعد اب ہوتیل کی طرف واپسی یہ جو پہلا ہوتیل نظر آ رہا ہے یہ ہی وہ ہے جہاں مجھے جانا تھا اور یہ ساری جگہ کو یہاں سے بند کیا ہوا ہے نیچے جو ہیں وہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ the famous the hour جسے کہا جاتا ہے وہ والا tower ہے اور بس امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ میری travel vlog کی سیریز اچھی لگ رہی ہوگی اور آج کا بلوگ دیکھ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا ہوگا مجھے ضرور بتائیے گا اپنے پیارے پیارے کومنٹ کے ساتھ آج کے بلوگ کو خاص طور پر لائک ضرور کی جی گا اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا ٹھیک گیا lots of love اللہ